ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی بی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان انتیس ممالک کے مطالق بتاؤں گا جہاں آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ویزا کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں یہ نئی لسٹ ہے جو کہ صرف ایک مہینہ پہلے جاری ہوئی ہے لیکن یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اس میں سے کچھ ممالک میں آپ ویزا کے بغیر سیدھے جا سکتے ہیں جبکہ کچھ ممالک میں ویزا آن آرائیول ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے ائرپورٹ پر وہاں کے امیگریشن آفیسرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں داخل ہونے دیا جائے کہ نہیں دوستو ایک بات جان کر آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو دن با دن نیچے جا رہی ہے ابھی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کو ایکسپریس نیوز پہ بھی بتایا گیا ہے جس میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ جرمنی کا ہے دوسرے نمبر پر سویڈن آتا ہے جبکہ تیسرے نمبر پر سنگاپور آتا ہے پاکستان اس لسٹ میں ستائیس پوائنٹس کے ساتھ صرف اغوانستان سے اوپر ہے جس کے چوبیس پوائنٹس ہیں ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ ایک دن پاکستانی پاسپورٹ بھی دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ میں شامل ہو جائے گا لیکن ابھی بھی انتیس ایسے ممالک ہیں جہاں آپ بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ممالک کی جہاں آپ کو ان ممالک کے ائرپورٹ پر ویزا بھی نہیں لگوانا پڑے گا اور آپ سیدھا وہاں انٹری کر سکتے ہیں دوستو نمبر ون پر آتا ہے ڈومنیکن ریپابلک یہ کریبین ریجن میں واقعہ ایک جزیرہ ہے یہاں سپینش زبان بولی جاتی ہے ایک کروڑ کی عبادی والے اس ملک میں آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ بغیر ویزا کے داخل ہو سکتے ہیں لیکن آپ اکیس دن سے زیادہ اس ملک میں رہنے کے اہل نہیں ہوں گے تو آپ کو اکیس دن کا ویزا ملے گا نمبر ٹو پہ ہے ہیٹی دوستو ہیٹی بھی ڈومنیکن ریپابلک کے ساتھ ہی واقعہ ایک جزیرہ ہے جو کہ کریبین ریجن میں آتا ہے ہیٹی کی عبادی ایک کروڑ سے زیادہ ہے ہیٹی میں فرنز زبان بولی جاتی ہے ڈومنیکن ریپابلک کی طرح اس ملک میں بھی آپ بغیر ویزا کے داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کو تین ماہ کے لیے یہاں رہنے کی اجازت مل جاتی ہے دوستو نمبر تین پر ہے مایکرو نیشیا مایکرو نیشیا تقریباً چھ سو چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جو کہ انڈین اوشین کے ساتھ واقعہ ہے یہاں مختلف جزیروں پر مختلف دبانے بولی جاتی ہیں مایکرو نیشیا پہنچنے پر آپ کو بغیر ویزا کے ایک ماہ کا داخلہ مل جاتا ہے دوستو یہ بھی ایک جزیرہ ہے جو کہ کریبین ویجن میں ہی واقعہ ہے اس ملک میں پہنچ کر آپ کو ایک مہینے کا داخلہ مل جاتا ہے یہاں ان کی اپنی ایک زبان بولی جاتی ہے جبکہ لوگ انگریزی زبان بھی آسانی سے سمجھ اور بول لیتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک مہینے کا داخلہ بغیر کسی ویزا کے ملتا ہے دوستو نمبر 5 پر ہے سینٹ ونسنٹ یہ بھی کریبین سی کے ساتھ واقعہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی عبادی تقریباً ایک لاکھ ہے اور یہاں انگلش بولی جاتی ہے یہاں پہنچ کر آپ کو ایک مہینے کا داخلہ ملتا ہے نمبر 6 پر ہے ونیٹو نامی ایک ملک دوستو یہ ملک شاید اس کا نام آپ نے پہلے نہیں سناوگا لیکن یہ ساؤت پیسیفک اوشن میں واقعہ ایک جزیرہ ہے یہاں فرنچ اور انگلش زبان بولی جاتی ہے دو لاکھ ستر ہزار عبادی والے اس ملک میں بھی آپ کو ایک مہینے کا داخلہ بغیر کسی ویزا کے پاکستانی پاسپورٹ پر مل جاتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں ویزا آن آرائیول والے ممالک کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان ممالک میں آپ جا کر ائرپورٹ پر ویزا لگوا سکتے ہیں آپ کا چھوٹا سا انٹروی ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے اور وہاں پہ موجود امیگریشن آفیسر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا دیا جائے کہ نہیں زیادہ تر آپ ویزا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان ممالک کی لسٹ میں نمبر ون پر ہے مالدیو دوستو مالدیو انڈین اوشن میں موجود ایک ساؤتھ ایشن ملک ہے اور پوری دنیا میں سیہات کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس کی عبادی چار لاکھ کے قریب ہے اور یہاں مالدیوین زبان بولی جاتی ہے یہاں پہنچ کر آپ ایک مہینے تک کا ویزا لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس لسٹ پر دوسرے نمبر پر آتا ہے نیپال دوستو نیپال کا تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا تقریباً تین کروڑ عبادی والے اس ملک میں آپ ویزا آن آرائیول کے لیے وہاں پہنچ کر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا کی ویلیڈیٹی آپ کا کیس دیکھ کر ائرپورٹ پر مل جائے گی نمبر تین پر ہے اس لسٹ میں تنزانیا دوستو تنزانیا ایک ایفریکن ملک ہے اور یہ کینیا کے ساتھ واقعہ ہے یہاں کی عبادی تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ کے قریب ہے یہاں انگریزی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے جبکہ اس کی قومی زبان سواہی نامی ایک لینگویج ہے آپ تنزانیا کے ائرپورٹ پر پہنچ کر ویزا آن آرائیول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ویزا کی مدت آپ کو وہاں پہنچ کر بتائی جاتی ہے تنزانیا کے علاوہ آپ یوگانڈا بھی جا سکتے ہیں جو کہ تنزانیا کا ہی پڑوسی ملک ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یوگانڈا بھی ایفریکہ میں ہے یہاں کی قومی زبان انگلش ہے جبکہ یہاں سواہی بھی بولی جاتی ہے یوگانڈا کی جو عبادی ہے وہ چار کروڑ سے زیادہ ہے دوستو اس کے علاوہ اس لسٹ میں کئی ایسے ممالک شامل ہیں جن کا شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا میں آپ کو ان ممالک کے نام بتا دیتا ہوں اور آپ ان ممالک کے ائرپورٹ پر پہنچ کر ویزا آن آرائیول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیپ ویڈے جو کہ ایک ایفریکن ملک ہے کومروس نامی ملک اور یہ ملک بھی ایفریکہ میں ہے جینیا بساؤ بھی ایک ایفریکن ملک ہے اور یہاں آپ کو نوے دن کا ویزا وہاں پہنچ کر ملتا ہے اس کے علاوہ ڈیبوٹی نامی ایک ملک ہے اور یہ بھی ایفریکہ میں واقعہ ہے میڈگاسکر نامی ایک ملک یہ بھی ایفریکہ میں واقعہ ہے مورشینیا اور یہ ملک بھی ایفریکہ میں ہی واقعہ ہے ایفریکہ میں ہی واقعہ ایک ملک موزیمبی کے بھی وہاں پہنچ کر بھی آپ کو ویزا آن آرائیول مل جاتا ہے اور ائرپورٹ پر پہنچ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزا آن آرائیول کے لیے اس ملک میں آپ کو تیس دن کا ویزا ملتا ہے دوستو اس لسٹ میں پلاو نامی ایک ملک بھی شامل ہے یہ ویس پیسیفک اوشن میں واقعہ ہے یہ پانچ سو چھوٹے چھوٹے جزیروں کو ملا کر ایک جگہ ہے یہاں جیپنی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے یہ دنیا کے کم ترین عبادی والے ممالک میں سے ایک ہے اور یہاں کی عبادی صرف اکیس ہزار ہے یہاں پہنچ کر آپ کو تیس دن کا ویزا بہت سانی مل جاتا ہے اس لسٹ میں سموان نامی ملک بھی شامل ہے اور یہ ساؤت پیسیفک اوشن میں موجود جزیرے ہیں ان کو سموان آئیلنڈز بھی کہتے ہیں یہاں کی ویزا ویلیڈیٹی آپ کو ساٹھ دن کی ملتی ہے دوستو اس کے علاوہ سیچلز، ٹیمور اور ٹاؤگو نامی ممالک بھی اس لسٹ میں شامل ہیں ٹاؤگو کا ویزا آپ کو صرف سات دن کا ملتا ہے جس کو آپ بعد میں بڑھوا بھی سکتے ہیں دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ان ممالک کی جو پاکستانی پاسپورٹ پر ای ویزا اشیو کر دیتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ای ویزا کیا ہوتا ہے تو جن دوستوں کو ای ویزا کا نہیں پتا ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ای ویزا کا مطلب الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے اس ویزا میں آپ کو اپنا پاسپورٹ جمع کروانا نہیں پڑتا اور نہ ہی اس پہ کوئی ویزا کی سٹیمپ لگتی ہے یہ ویزا آپ کو انٹرنیٹ پر اپلائے کرنے پر بہ آسانی مل جاتا ہے یہ ویزا آپ کو ایک لیٹر کی صورت میں ملتا ہے جس کو آپ اپروول لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ملک میں جا سکتے ہیں ای ویزا تقریباً سب کو ہی فوراں مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو ویزا اپلائے کرنے کی بقاعدہ ضرورت نہیں پڑتی دوستو پاکستانیوں کو ای ویزا آفر کرنے والے ممالک میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے بہرین کا بہرین کا آپ سب کو پتا ہی ہوگا بہرین میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور بہرین کی عبادی تقریباً چودہ لاکھ کے قریب ہے بہرین آپ کو چودہ دن کا ویزا دیتا ہے دوستو کینیا بھی ای ویزا آفر کر رہا ہے کینیا کے مطالق بھی آپ سب کو پتا ہوگا یہ ایک ایفریکن ملک ہے اور کینیا کا ویزا بھی آپ کو اپنا پاسپورٹ دیے بغیر مل سکتا ہے کینیا آپ کو تین مہینے کا ویزا آفر کر رہا ہے اس لسٹ میں زموابوے بھی شامل ہے دوستو زموابوے کبھی آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہی ہوگا یہ بھی ایفریکہ میں موجود ایک ملک ہے یہاں کی کوئی آفیشل زبان نہیں ہے اور یہاں سولہ زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں انگریزی بھی ہے زموابوے کی عبادی ایک کروڑ سولہ لاکھ کے قریب ہے دوستو اس لسٹ میں آخری ملک مینمار یعنی کے برما آتا ہے مینمار بھی پاکستانی پاسپورٹ پر ای ویزا اشیو کر رہا ہے ابھی حال ہی میں آپ کو پاکستان سے اقرار الحسن اور ڈاکٹر آمر لیاقت اور وقار زکا کے مینمار جانے کا آپ کو علم ہوگا ان سب لوگوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی مینمار جانے کے لیے انہوں نے آن لائن ہی ویزا کے لیے اپلائے کیا ہوگا اور ان کو جوابن ایک اپروول لیٹر بھی مل گیا ہوگا لیکن اب پاکستانیوں یا دوسرے مسلم ممالک کے لوگوں کو مینمار کا ویزا اتنی آسانی سے نہیں مل رہا مینمار اس وقت پاکستانیوں کو اٹھائیس دن کا ویزا آفر کر رہا ہے اگر آپ کا ویزا لگ جائے دوستو اس کے علاوہ اب قطر بھی پاکستانیوں کو ویزا آن آرائیول آفر کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے قانون لاغو ہو رہا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی اور آپ کو اس میں سے کچھ معلومات ملی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹس بھی دیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ایسی مزید انٹریسنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ